موسیقی اسلام علیکم پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجائد شیخ آج ہم لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کے ایسے جرم اور انجام کی کہانی آپ کو سنائیں گے کہ جس میں ایک سفاق قاتل نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا پھر اس نے دوسری شادی کی اور اپنے سالے کو بھی قتل کر دیا اس کے علاوہ دو قتل وہ پہلے بھی کر چکا ہے ٹوٹل چار قتلوں میں ملوث رہنے والا ملزم انویسٹیگیشن بھارٹی گیٹ پولیس نے گرفتار کر دیا ہے اس میں کیا حقائق ہیں ملزم کا کیا کہنا ہے اور پولیس کا کیا محفظ ہے پروگرام میں آپ کو دکھائے گے فیاضوف نکو جس نے چار قتل کیے اور اپنی پہلی بیوی کو قتل کیا پھر اس کے بعد اپنے سالے کو بھی قتل کیا اس کی بیوی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے واقعہ ہوا کتنا عرصہ پہلے آپ کی شادی ہوئی اور کیوں قتل کیا آپ کے بھائی کو میری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں اچھا میرے ساتھ شادی اس نے زبردستی کی تھی شادی کی آپ سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا پھر آپ کے بھائی کو بھی قتل کیا آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ قتل کا واقعہ کیسے ہوا قتل کا واقعہ یہ تھا کہ پھرا ماں یہ جیل رہ کے آیا ہے تو جیسی یہ جیل سے آیا اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو پیسے وغیرہ دے یہ مجھے کہنے لگیا کہ مجھے کما کے دو کہ مجھے گاڑی لے کے دو مجھے ہونڈا لے کے دو تو میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نہیں تم میرے ساتھ چلو اسلام آباد میں نے تمہیں کام پہ بٹھانا کام پہ بٹھانا کیا مطلب کہتے ہیں غلط کام میرے ساتھ میں نے تمہیں بٹھانا ہو گئے اچھا جی پراسٹیٹیشن کا کہہ رہا تھا کام کرو لیکن میں نے منع کیا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا اچھا یہ لڑائی تھی جس میں سے اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ کہتا تھا کوئی بار نہیں جڑا ہونڈا ہے بندہ جڑا مزاجی خدا ہونڈا ہے تنہو خدا والو اجازت نہیں لرہی ہے تو جو مرضی کر تنہو ماف ہے پاس سے کسی نے روکا نہیں ہے ہر کسی نے اسے شہ دی ہے کہ تو جو کچھ مرضی کہے اپنی بیوی نو کہے اوڈے کاروالے نو کہے اوڈے فیملی نو کہے جو مرضی کہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو پھر لڑائی کس طرح ہوئی بھائی نے کیسے مداخل ہوئی یہ میرے سے غالی گلوچ بہت زیادہ کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا آج میں تنہو لے کے ہی جانا ہے اچھا یہ میرے بھائیوں نے روکا کہ نہیں ہم نے نہیں سے بہنا تو مار دے سانو انہو مار دے لیکن اسی نہیں انہو جان دے لیکن انہو اس نے نہیں سنی اس نے کہے کیوں نہیں ہے میں مارنا تھے انہو بالکل نہیں دوسری گل کہ میں تنہو آج جتے گندہ بندہ بنانا ہی بنانا ہے گالی گلوچ کی گندے ورڈ بولے اچھا کہ میں تنہو بنانا ہے فلان تماش مینڈیوں جو وی وی ویٹایور کہہ لو انہو بہت گندے لفظ بولے ٹھیک ہے تو میرے بھائی نے تہشی چاہ میرا بھائی اٹھے اچھا بھائی کی کتنی عمر تھی بھائی کی عمر تھی اٹھائی سال اٹھائی سال اس نے منع کیا بینوئی کو کہ آپ کے ساتھ اس کی بہین کے ساتھ باتتمیزی نہ کریں تو اس بات پہ اس نے قتل کر لیا آپ کا شادی کتنے عرصے پہلے آپ کی شادی ہوئی اس نے پہلے بھی قتل کیا تھا تو آپ نے اس کے ساتھ کیوں شادی کر لی اور یہ بتائیں کہ آپ کی اس کے ساتھ رشتے داری بھی ہے جی جی میرے تائے کا بیٹا ہے تو پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اس نے وہ بیوی کو بھی قتل کر دیا ہوئے تو یہ اس کے قیس میں شاید یہ آٹھ سال کے پتہ نہیں ساتھ سال رہ کے آیا اندر اور آتے ہی اس نے اس نے کیا کیا یہ ہمارے گھر نہیں آیا تقریباً دو چار دن بعد ہمارے گھر آیا ہے تو آتے ہی اس نے مجھے نہ تنگ کرنا شروع دیا گھر میں تو میں نے اسے اگنور کیا میں نے کسی سے بات شیئر نہیں کی میں نے شیئر نہیں کی میں نے اپنی والدہ سے بھی نہیں کہا کہ یہ تنگ کر رہا ہے کیونکہ میری والدہ میرے والدہ سب جب سے فوت ہوئے تھے میری ماں کو فالوج ہو گیا تو میری امی پہلے ہی بھول ڈسٹب تھی اوپر سے میری بہن بھی فوت ہوئی ہے پچھلے سال میری بہن فوت ہو گی تھی چھوٹی تو اس مجھے سے میری ڈسٹب تھی میں نے کوئی بات منتب کوئی شیئر نہیں اس سے کی میں نے کہا میں نے امی کو کیا بتانے جب کیا اس کا نام ہے میں جوب پہ جا رہی تھی اپنے کیاستے میں نے اس نے مجھے وہاں سے مجھے اس نے ایک رکش میں بٹھا لیا زبردستی آپ کو اگواہ کر لیا مجھے اس نے وہاں لے کے گیا مجھے اپنے بھائی کے گھر انہوں نے شادی حال میں ایک مکان لیا وہاں تھا گروہ بھی لیا شاید کہ پتہ نہیں اپنا مجھے نہیں پتا انہوں نے وہاں پہ ایک گھر تھا انہوں نے مجھے وہاں پہ لے کے گئے وہاں پہ میں گئی ہوں تو میں نے آگے سے اپنی کزن کو دیکھا میرے تائے کی بیٹی فائزہ اس کا نام ہے میں نے اس کو دیکھا میں اس کے بڑا بھائی جو ہے اس کا بیٹا بھی تھا جو گرفتار ہے جو گرفتار ہے اس کا بیٹا بھی تھا میں نے ان کو دیکھا مجھے خونسلہ ہوا میں نے کہا شاید میرے بھائی ہیں میری بہین ہے یہ یہ میرا بتیجہ ہے چلو تھوڑی سپورٹ ہوگی لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ ساری اندر سے نا منافق ان سب نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور بھائی سے تالہ لگا دی اس کے ساتھ اکیلے اس نے مجھے بند کر دیا بدتمیزی وغیرہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سا تھا کہتا تو نہ گھر کیتا تو میں ترے پھائیانوں مار دینا تیری امی نے بھی مار دینا تیرے پرامانوں بھی مار دینا تا نہ پتا اک دی بھی سزا ہوئی تا چار دی بھی ہوئی آپ کا مطلب ہے کہ شادی کرنے کے لیے اس نے آپ کو اغوا کیا اغوا کیا اور کہتا تھا اگر شادی نہیں کرو گی تو تمہارے بھائیوں کو مار دوں گا جی اچھا پھر کہنے میں آگے بھی قتل آنے مڈے کٹ کے آیا آمانا میں نے پتا سات سال آٹھ سال زیادہ تو زیادہ ہے اس تو زیادہ کوئی سزا نہیں ہوں گی یا سزا ہے پھانسی تے میں پھانسی تو تے واپس آئی جانا ہوں اچھا دوسری کہ لے کہ میں نے کوئی ڈاک نہیں ہوں میں ہورسہ سل کٹا مانگا کیونکہ اک دی بھی ہوئی سزا تے چار پنچ دی بھی ہوئی سزا میں تیری فیملی مار دینا سب نو میں مار دینا میں نے پھر اسے بات کی اگر میں کار لیتا تے فیر تو مار دیتے تے فیر نہیں کہا دا انجنی ہوئے گا میں حلب دینا قرآن ایسا کچھ نہیں ہے اس نے پھر بھی میرے بھائی کو مار دیا میں نے اس کے ساتھ اتنی عذیر میرے اتنے اتنے بال تھے اس نے میرے بال کار دی اتنے بال کر دی تو پھر شادی ہو گئی پھر بچے کتنے ہو گئے آپ کے بچے کتنے ہیں میرے میرا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا بچے بیٹا فوت ہو گیا جی جی بیٹا فوت ہو گیا اس نے اس کو بھی رابی میں پھینک دیا بیٹے کو ہاں جی بیٹے کو کیا بنتوں زندہ پھینک دیا نہیں نہیں زندہ نہیں بیٹا ہوا وہ ہوتے بھی فوت ہو گیا ٹھیک ہے تو میں نے سمجھا اسے ہم نے دیا کہ پھر دفنا آ کے آئے لیکن میں تو چھلے میں تھی میں تو جائے نہیں سکتی باہر جگ گئی نہیں تو اس نے میں نے چھلا نہ آ کے میں نے اسے پوچھا کہ بھی کہاں پہ یاب اس کی قبر چلا ہو چلے ذرا چکڑ لگا کے آئے تو اس نے آگے سے کہتا ہے اچھا 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 ایک دن اس نے تہش میں آ کے مجھے بتا دیا کہ میں انہوں راویر سوٹ آیا ہوں کوئی ادھی کور نہیں میں بنا ہی اتنا ظالمہ جی صدرہ کاروبار کیا کرتا تھا گھر کا نظام کیسے چلتا تھا گھر کا نظام ہمارے محلے میں یہ ساہیل علی بگا جو جی جی گلوکار کبھی اس کو اس سے کھے لے لینے پیسے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے مجھے دو مطلب اس سے پیسے کس طرح سے لینے کھینٹ مطلب سب سے دمکی لگاتے تھا دمکی لگاتے دیو اچھا وہ اسے بلیک میں لوتا تھا بلیک میں نہیں لوگ ہوتے تھے نا ساری دن محلے میں ظاہر میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر بندے سے کھینٹ لینے کوئی نہ کوئی چیز پیسے کھینٹ نہ گھر کا خرچ چلا دینا اس طرح ان کا سسٹم چلتا تھا اچھا تو وہ جو بھائی ہے دوسرا وہ منشیات بیشتا تھا اچھا وہ اس کی آڑ میں منشیات بیشتا ہے اور وہ منشیات کی آڑ میں یہ گنڈا گردی کرتا ہے اچھا صدرہ آپ نے اس نے آپ کو بلیک میل کیا جی جی آپ کے ساتھ شادی کر لی کبھی ایسا دی ہوا کہ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہو کہ یہ مان جائے یہ سمجھ جائے میں نے چار سال میں نے اس کے ساتھ گزارے ہیں کہ مجھے پتہ میرا خدا جانتا ہے کس طرح سنجھائے ہیں کس طرح نہیں سنجھائے ہیں اب اس سے گھٹیا پن کیا ہوتا ہے میں اپنا گھٹیا پن بتا دیتی ہوں میں کہ اس سے گھٹیا پن کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد عورت کو کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تُو اپنی فلاں سے لی میرے واسطے لے آ تو پھر کوپریٹ کر کے رہ رہی ہوں اچھا اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا اپنی بیٹی کو دیکھ میری ایک دوست ہے اس کی شادی ہو گئی کہہ دا میں دیکھا آر جا کے انجی کہنا ہے انہیں مننال انجی کیتا فلان کیتا فلان کیتا ٹین کیتا میں نے کہا نہ کسے دیکھا آر برباد کر اپنا کار پہلے برباد ہو جائے بڑا سمجھانے کی کوشش کیا بڑا سمجھانے کی کوشش کیا لیکن یہ نہیں سمجھا صدرہ یہ بتائیں کہ جب بھائی آپ کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیڈ برڈی یہاں پہ پڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ پولیس کو اطلاع کرتی ہیں یہ موقع سے فرار ہو جاتا ہے اور پولیس گرفتار کیسے کرتی ہے ہماری پولیس والا نے بہت حلپ کی ہے بہت مدد کی ہے انہوں نے پانچ محرم کو اس نے قتل کیا اور تیرہ محرم کو انہوں نے پکڑ لیا اچھا یہ یہاں سے فرار ہو گیا تھا جی جی یہاں سے فرار ہو گئے تھے پھر آپ کو کوئی رابطہ اس سے رہا فون کرتا تھا آپ کو مجھے نہیں کیا یہ لیکن یہ نیچے والوں نے میں بیٹھی ہوتی نو محرم کی رات کو اچانک جب سگنل آئے ہیں موبائل کے نیچے والی کے فون پہ آیا ہے تو نیچے والی نے آنکھے میرے کان کے ساتھ فون لگایا ہے تو مجھے کہتا ہے بچی دی سنا میری بیٹی دی سنا میں کہے کیڑی بیٹی میں کہا تو فون کیوں کی تھا میں اس کے ساتھ بیعتنے لگی اپنی دیورانی کے ساتھ میں بیعتنے لگی میں نے کہا تو میں نا کیوں گل کر آ رہی ہیں کی مسئلہ تھا میں کہا ہلے ہونے کچھ دن تے گزر لیا میں کہا چلی اس وقت گزر لیا پھر تسوی کوئی گل بات بھی کروالو پھر تسوی اب میں آتی بھی ہونا دے بانجنے لیکن میں کہا ہلے تاڑا میں کہا کسی دھگایل کروانا بھی نہیں باندھا تسوی جس طرح دے بھی ہو تھا تسوی من پتہ سب ایک کو لیکن میں کہا میرا بھائی چلا گیا ہے بھائی 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 نہیں آنا چھوٹی بھائی جو میرا میری دیورانی میری ایک دیورانی بیوہ ہو گیا اس کے ساتھ اس کے نجائز سمبت اس کے نجائز تعلق اس کے جاجو نے اتنی گھر میں اتنی گھر میں بھی کرتے رہے ہیں بھائی رکی ہیں انہوں نے انہوں نے بہت کچھ کیا ہم لوگوں کے ساتھ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ آئیں جس طرح میں نے اپنے بھائی کو دیکھا میں بھی ان کے جناسے ہی دیکھوں ان کو بھانسی ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے آنا انہوں نے پھر وہی گاندھ کرنا اس بڑے نے منشیات بیچنی ہے پورے محلے میں منشیات بیچنی ہے اور اس نے آ کے پھر کوئی نہ کسی نہ کسی کو قطر کر دینا بھائی ایدھر بیٹھا ہوا تھا میرا اچھا اس چال کو یہ ایدھر بیٹھا ہوا تھا تو اسے آ کے تو تھپڑ مارنے لگ گیا تو امی میری سینٹر میں تھی اسے کہتی ہیں امی اسے کہتی ہیں پیچھے ہو کے کھڑا ہو تو یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے پیچھے ہو کے کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ میں پیچھے پسٹل تھی اس نے پیچھے سے پسٹل ایسے پکڑی ہوئی تھی تو ہاں میں نہیں پتا تھا مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے پسٹل ہے تو مجھے بچی نے بتائی کہ بھئی اس کے پیچھے اس نے ہاتھ میں پسٹل بکڑی ہوئی ہے میں نے بھی راگے میں نے اس کی بیٹی کو آگے کیا اچھا میں نے کہا نکو اپنی بیٹی کو دیکھ تو کیا حرکتیں کر رہا ہے تو اس نے نہیں دیکھا کسی کو بھی بھائی کو زبردستی ادھر لے کے آیا ادھر کھڑا کر کے امی ادھر دیں اس طرح گھٹنا رکھ کے اس نے فائر کر دی اس کے ہاتھ پہلے بیوی اور پھر سالے کو قتل کرنے والے ملزمان بھاٹی انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کر لیا ان سے بات کرتے ہیں کہ قتل کی وارداتیں انہوں نے کس طرح سے کی اس سے پہلے بھی دو ڈاکوں کو قتل کر چکے ہیں کس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور کس طرح سے ان ملزمان کو گرفتار کیا اپنا نام بتاؤ کیا محمد فیاض فیاض کیا ہوا کہ پہلے تم نے بیوی کو قتل کیا وہ گھرے لو میٹر تھا کیا مہتر تھا بیوی کے سسٹم نہیں ٹھیک تھا تو اس لیے میں نے کچھ ہو گیا کیا سسٹم کوئی تابع دار نہیں تھی آپ کی کیا جب تھی کسی کے ساتھ اس کا فیر چل رہا تھا اچھا تو پھر آپ نے اس کو قتل کرتے ہیں میں نے پہلے کچھ تین ماہ تین ماہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میرے سے کہاں کی رہنے والی تھی بھاٹی کی بھاٹی کی رہنے والی تھی آپ بھی بھاٹی کی رہنے والی تھی تو کیا کرتے تھے کام کیا کرتے تھے میں سبزی منڈی میں ہوتا ہوں سبزی منڈی میں ہوتا ہوں پلے داری کرتا تھا تو کس طرح سے بی بی کو قتل کیا تھا کچھ میں نہیں پہلے تین ماہ اس کو سمجھاتا رہا ہوں سر نہیں سمجھ میں ہے پھر وہ بھی تمکین لگانے لگ گئے تڑکین لگانے لگ گئے سمجھاتا ہم جاتے فائر لگ گیا اس کو مسئلہ فائر لگ گیا تو اس کیس میں کیا بنا کچھ نہیں پہلے پھر سزا ہو گیا تو ادھر سے بڑی ہو گیا ساتھ سال رہا ہوں میں اندر ساتھ سال کے بعد تم باہر آئے تو تم نے دوسری شادی کر دیتے سالے کو قتل کر دیا یہ بھی آٹھ ماہ سے جگڑا چل رہا ہے میری بیوی کے ساتھ تو اپنے بھائیوں کو کہتا تھا گولیاں مارا گولیاں مارا ہے اس کو کون سے بھائیوں کو؟ تمہارے بھائیوں کو؟ اپنے بھائیوں کو سالے میرے کو کہ یہ مجھے گالیاں نکالتا ہے یہ مجھے جیسے کرتا ہے یہی بات تھی سمجھانے کی گار بھائی نہ جائے گا پوچھ کے جائے گا جہاں پہ بھی جانا ہے تو اسی بات پہ سالے کو قتل کرتے تھا وہ تیسری مرتبہ جگڑا کیا اس نے میرے ساتھ سالے نے تونوں سالے میں رتی پڑھ گئے ہیں تو تیسری مرتبہ اس نے کیا کہ مجھے گالیاں نکال لے لگ گیا میں نے اس کو ایسے پسٹل لگایا تو اس کو فائر لگ گیا پسٹل تمہارے پاس اپنا ہمیشہ ہوتا ہے میرے بھائی بھی قتل ہوا ہے نا دو سال پہلے تین سال پہلے اس سے پہلے بھی تم جیل میں رہے تو وہ ڈاکوں کو تم نے قتل کیا وہ تمہارے ڈاکو تھے یا شریف آدمی تھے ڈاکو تھے سر وہ ہمارے سے ہونڈا چین ہے انہوں نے موبیل چین ہے فائرنگ کیے ہمارے پہ تو چلے گئے ہیں اچھا اس نے میں اپنی بی بی کے قتل میں آگے پیچھ ہوا تھا تو پیچھے سے ایک فائر کیا ہے کہ یار تمہارے ہمارے کو محالفت نہیں ہے یار تمہارا ہونڈا واپے زید ہو انہوں نے پھر فائرنگ کرنے شروع کر دی مار اس دوران دو فائر کی ہیں ایک فائر ریبر کو لگ گیا ایک آتھ پہ لگ گیا ہے تو وہ انہوں نے اڑا چھوڑے ہم اڑا لے کے اپنا آگے واپس ان قتلوں کے علاوہ اور بھی تمہارے ریکارڈ ہے کچھ میری سر ایسا کبھی ایسا نہیں کیا لڑا کے ہو جھگڑالو ایسے گولیاں چلا گتے ہیں نہیں سر ایسے نہیں بس نصیبوں کا ایر فیر ہے بس اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے کیا نصیبوں کا ایر فیر ہے غصہ تمہیں آپ کا ذہا ہے نہیں خصے کی بات نہیں ہے دیکھیں نا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکوں مل گئے انہوں نے فائرنگ کرنے شروع ہونڈا چھین لیا ادھر یہ ہو گیا اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اگر تمہیں اپنی بی بی پہ کوئی اطراز تھا ناراض تھی یا تم اسے ناراض تھے تو تم اسے اطلاق دے سکتے تھے تم نے اس کو قتل کر دیا آپ کو کہہ کروں تین ماں ہو گئے تھا تو سمجھاتے ہیں اس کو اچھا تمہیں اس کے گھر والوں کو کہا وہ لیدہ ہی رہتے تھے ہم اچھا گھر والوں سے نہیں ملنا کلنا تھا ہم کا تو آپ اس مقدمے میں مدعی کون ہے میرا چچے کا بیٹا ہے وہ مدعی ہے جی اب کیا ہوگا تم سزائے موت ہو جائے گی مالک اوپر بیٹھو ہے جو کریں گے وہی کریں گے یہ بھائی ہے تمہارا ہاں یہ کسی کام میں نہیں ہے اس کو پھر پولیس نے کیوں گھرکتار کیا انہوں نے ایسی کہ یہ ملوحس ہے جی اس نے براہ اس کو آثرا کر رہا ہے یہ وہ ایسی ہے سالے کو قتل کرنے کے کتنے عرصے بعد تمہیں گھرکتار کیا سات دن بار سات دن بار کہا رہے سات دن کیسے پولیس تم تک پہنچی میں زیارتوں میں لیتشی ہوں میں زیارتوں بھی رہا تھا اچھا قتل کرنے کے بعد پھر پولیس کہا پہنچی کیسے پکڑا تمہیں کیا کرو میرا پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے بس زیارت میں تھا تو زیارت میں آگا مجھے نہیں پکڑ لی سندل ہو آپ کو سامنے آپ کو کیسے لگ رہے چار قتل کی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارا سسٹم جو ہے مالک کی طرف سے نصیبوں کا ایرفے رہا ہے کوئی مندہ جان کے تو نہیں کچھ کرتا آپ پشتاوہ ہے ایسا پشتاوہ ہے چھوٹا بھائی تھا وہ میرا چچے کا بیٹا تھا سالہ میں تھا کیا ہوتا تھا کہ تمہیں اتنا غصہ آیا کہ چھوٹا بھائی بھی سمجھ رہے ہو میں کہے کہ سر زبانی نکال رہے ہیں سامنے کھڑا ہوگا چھوٹا بھائی اور ہتھی بڑھ رہے ہیں تو پھر مندہ کے کہتا ہے تو آپ پشتاوہ ہے تو کیا کرو گے معافی مانگوں گا جان سے ہو رہا ہے کرو گا سر اس کے گھر والے معاف کریں نہیں مالک نے ترجان دے سر میں تو مالک سے معافی مانگوں گا اللہ سے آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد بلالہ سے تو تم بھی بلوڑی سو نہیں سر میں موقع پر موجود ہی نہیں تھا تو انہوں نے میرا نام بھی لکھوا دیا کہ تم اس کی پیروہ ہی کرتے ہو کنوں نے میرے چچے کے بٹھوں نے تو میرا تو اس میں کوئی میں تو پانچ برم کو صبح یارہ بارہ بجے میں گھر سے نکلا ہوں کل سی آؤس چلا گیا ہوں ادھر شبیح نکلنی تھی گوالمنڈی میں میں ادھر ہی رہا ہوں تقریبا انہوں نے مجھے ادھر ہی فون ہے کہ بھائی یہ کام ہو گیا ہے میں وہ کی کر سکنے ہیں انہوں نے میرا نام بھی لکھوا دیا ہمارا رکارڈ ہے رکارڈ ہے میرا صرف منشیات کا منشیات بھیجتے ہو نہیں بھیجتا نہیں سر پیتا ہوں وہ پکڑے گا صرف چرس سر اچھا وہ ایک مردہ پکڑا گیا تھا یارہ سو بیس گرام کا پرچہ ہو گیا نائن سی کا نائن سی کے چار پرچے ہیں تمہارے پر پس پینے والے پینے والے اتنی زیادہ چرس تو نہیں رکھتے ہیں بس ہمیں لوگ مالکیا بھی تو کیا ہوا اس نے قتل کیا فیملی کے لوگوں نے سمجھایا نہیں تم بھائی ہوتے میں سمجھایا نہیں میں نے اپنی بھائی کو بھی تین چار مردبہ سمجھایا تھا لیکن وہ اپنے بھائیوں کو شر دیتی تھی کہ اس کے کلے پڑو اس کے ساتھ لڑو میں نے کہا بہنیں ایسے نہیں کرتی جس طرح آپ کرتی ہو آپ کی میربانی ہے میرے آتھوں کو دیکھو ہم آگئی ہمارا بھائی قتل ہوا ہوا ہے بھائی کیسے قتل ہوا تھا وہ ملے کا لڑکا تھا اس کا فیر لگ گیا تھا اس کے ساتھ وہ لڑکا تھا اس کو فائر مارا اس نے پہلے میرا بھائی اس کو چھڑانے کے لیے آگئے ہوئا ہے تو دوسرا فائر اس نے میرے بھائی کو مار دیا وہ لڑکا اندر ہے تو اس کے ساتھ خاندان کے ساتھ دشو نہیں چل رہی ہے بھائی وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کے بھی چار بھائی ہیں وہ تم کتنے بھائی ہیں ہم تو تین رہ گیا ہیں دو میرے بھائی ہارٹ ٹیک سے مر گیا ہے یہ سمجھ لو میرا جو بھائی آرٹس ٹیک سے مرا تھا میری اور اس کی شکل ایک جیسی ہے یہ جو میرے اوپر پرچے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ منشیات کا کام کرتا تھا تو میں دوست میں شروع سے رشکا چلا رہا ہوں لیکن انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے یہ کھٹے وادے ہو جاتے ہیں زندگی میں میں رکشا چلانے والا مزدور ہوں اب میرے تین بچے ہیں یہ بھی اپنے گھر بار والا ہے میں بھی اپنے گھر بار والا ہوں میں نے کبھی ان کو جیس کا یہ قتل اس نے کیا کسی قسم کی اس کے ساتھ کبھی میری لڑائی نہیں ہوئی کبھی کوئی بات نہیں کسی قسم کی لیکن انہوں نے اس کی بیگم نے میرا نام دیا ہے جب اس نے قتل کیا ہے تو تب تم وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں تھے نہیں سر تو تم کہا دے فرار ہوگے دے بھاگے کیوں تھے میں سر گوالمنڈی میں تھا ادھر مجھے بتا چلا ہے میرا بیٹا ہے میرے پاس اس نے مجھے بتایا ہے پھر پاپا آپ کا بھی نام انہوں نے لکھوا دیا ایف آئی آر ہاں جی پھر میں کہا چلو ان مولا وارث سے گینے ساڈے میں نے جس جگہ پہ بھی کوئی بات کی ہے تو میں نے ان کو یہی بتایا ہے کہ سر میں احسان دا نہیں تھا نہ میں کسی سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی نہ میں نے کسی کو چپیڑ ماری ہے بس انہوں نے میرا نام دے دی تو اب کیا بنے گا اب خاندان میں صلح کرنے کی کوشش کرو گے ان کو ڈراؤ گے کیا کرو گے نہیں سر کس بات سے ڈرانے ہیں ان کو ہمارے چچے کے بیٹے ہیں انہوں کو باپ ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا اس کی شادی سوڑی لیٹ ہوئی تھی ہم گھر میں پہلے بچے تھے جن کے ساتھ وہ پیار کرتا تھا ہم بھی ان کے بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کوئی باتمیزی کیا میں نے ان کو سنجھایا بھی ہے کتنی بار ایک مرتبہ نہیں اس کے ساتھ نہ کوئی باتمیزی کیا کرو اس کا میں گھر نہیں تھا میں اگر گھر ہوتا تو یہ کام کبھی نہ ہوتا تمہارے پاس اسلح ہے نہ سر میرے پاس کبھی میں نے کبھی کچھ نہیں دکھا آپ نشا کرتے ہو میں صرف چرس پیتا ہوں سر تو جب تم نے قتل کیا ہے تم نے کوئی نشا کیا ہوا تھا نہیں سر نشا کرتے ہو چرس پیتا ہوا سر سارے بھائی چرس پیتے ہیں دونوں تو پیچے ہو تم کب سے تھوڑے عرصہ سے چار پانچ ساتھ سے اس وقت بھی پیویسی چرس نہیں سر کوئی نشا نہیں کیا ہوا تھا صرف جذبات میں جذبات میں کیا سر جب جھگڑے میں آپ کو پتا ہے شیطان کبھی بیچ میں کریکٹر ہے نا شیطان تمہارے اوپر بڑا حاوی میرے اوپر کا باہوی ہو ہے سب کو اوپر اگلے کو کہتا ہے پڑ پہ اس کو مجھے بھی کہتا ہے کہ بات کر رہا ہوں سر شیطانی کام ہو جیگے شیطان پر کیا سکتا ہے شیطان پر آدمی بس آتا ہے میں کہتا ہے سر انتے ہیں گئی نہیں سی موقع تھے برکہ ارسا آدھی ہے یہ لکھو آیا وہاں ہے بس ایک اتبہ بہتا ہے جب پھر ڈلائیا گیا بشورہ ہی تے ہیں انچارج بھارٹی گیٹ انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان ملزمان کو کس طرح سے گرفتار کیا انور صاحب بتائیے گا کہ چار قتل پہلے کر چکا ہے چوتھا قتل تھا اس کا اور ساتھ اس کا بھائی بھی اس میں ملوث ہے کیا ان کا ریکارڈ ہے کس طرح کی یہ قاتل ہے کس طرح کی یہ ملزمات ہیں سر بیسیکلی یہ کریمنل آدمی ہے اچھا یہ پہلے دو قتل کرتا ہے دکاترانے ڈکیتی جب ڈکیتی کی واردہ تو اس نے دو قتل کی ہے جو ریکارڈ ہمارے پاس اس کا موجود ہے اس کے بعد یہ اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے بیوی کی قتل میں اس کو سلام ہوتا ہوتی ہے انور صاحب بیوی کو قتل کرنے کی بجا کیا ہے بیوی کو قتل کرنے کی بکول اس کے تو یہ ہے کہ اس کا گردار ٹھیک نہیں تھا لیکن اس کی کوئی اس کے پاس ڈنٹی کے چینر یا کوئی اس کا تو ثبوت نہیں ہے اس کے بعد یہ جب بیوی کو قتل کرتا ہے اس کو کوئی عدالت سے سلام ہوتا ہوتا ہوتی ہے یہ سات سال اندر رہتا ہے رازی نو ارہونے رازی نو میں کی بنا پر یہ باہر آتا ہے یہ اب جو اس نے قتل کیا ہے یہ اس بیوی کا باہی نہیں ہے یہ نئی شادی کرتا ہے اپنے چاچے کی بیٹی سے اب اس نے اپنے چاچے کی جو بیٹی ہے اس کے باہی بابر کو قتل کیا ہے اب تقریباً ایک ماہ پہلے تین بجے دن اس کا گھر میں مغلی جگڑا ہوتا ہے جس پر یہ اپنے سالے بابر کو کانپٹی پر فائر مارتا ہے اور جب اس نے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی گھر میں یعنی یہ نکاہ گھرام نے سامنے ہے ایک ہی بیلڈنگ میں رہتی ہے تو بات یہ ہے جب یہ پہلے اس نے اپنے بیوی کو قتل کیا تھا یہ اس کی بیفہی آ رہا ہے اس کو بھی گھلی گردن پر ہی ماری جتنے بھی قتل کیے ہیں اب بھی اس نے سالے کو قتل بیا گردن پر گھلی لگی اچھا یہ بسکلی کریمنل آدمی ہے بے رحم آدمی ہے اس کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ باہر رہنا ہے جیل میں جانا کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے قتل کرنا ہم مبولی سی بات ہے حنور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو گرفتار کیا جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو پھر یہ فرار ہو گیا تو گرفتار کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا کس طرح سی آپ کی ایفرٹس رہیں گرفتاری کس طرح مرمے لائے گی یہ سارے تقریب میں ایک ماہ پہلے قدب ہو گیا ہے یہ دب قتل کے بعد باگ جاتے ہیں تو یہ جو مدعی تھے کیونکہ ان کے قریبی عزیز تھے چاچے کا بیٹھا تھا اس کا دوسرا سالہ اس کا مدعی بانتا ہے یہ پھون پہ ان کو دمکیا بھی دیتا ہے کہ یا تو کیس واپس لے لیں ورنہ میں آپ کو بیمار دوں گا اس بارہ میں ہمیں اتراب بھی دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اتراب بھی دیتے ہیں پھر اس کا ٹیلیون نمبر ہم دیتے ہیں ہمیں ہم پھر جدیدی ٹکنالر کی مدد سے اس کا جو ٹیلیون نمبر ہے اس کے بھائی کا کیا کردار ہے یہ بھی ملوث ہے اس کے بھائی کا یہ ہے کہ ابھی تک تو اپنی بیگنہ کے لیے کوئی اس نے ثبوت پیچھ نہیں کیا لیکن ہم انشاءاللہ انصاف کریں گے بلکل اگر یہ بیگنہ ہوگا تو بلکل اس کے ساتھ جاتی لیے اچھا انور صاحب جو آپ نے اب تک انویسٹیگیشن کی ہے شواہد آپ نے اکٹھے کی ہیں کیا کتنے ٹھوس ثبوت ہیں جو آپ ان کو عدالت سے سزائے موت دلوا سکیں گے کی ہمارا کام ہے عدالت میں کیس بیجنا اور ثبوت کٹھے کرنا سزا والی بات جو عدالت کی ہے یقیناً عدالت نے فیصلہ کرنا ہے ہم انشاءاللہ ہماری نظر میں اس کا کیس مکمل طور پر مضبوط ہے ہمارا تو ہمیں پوری مید ہے کہ اگر اس کیس میں اس کی صلح نہ ہوگی تو پھر اس میں سزائے موتی ہوگی انویسٹیگیشن کیسے کوئی ایسا قانون بھی ہے کہ جو قریبی رشتے دار آپس میں ہوتے ہیں مدعی کسی وجہ سے صلح کر لیتے ہیں چاہے وہ خوف کی وجہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو اس میں پولیس بھی مدعی بن سکتی ہے یا پولیس کوئی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ کیس اس قسم کا یہ کیس نہیں ہے وہ کوئی غیرت والا کیس ہوتا ہے کہ اس میں پولیس مدعی بن سکتی ہے کیونکہ یہ اس میں جو مدعی ہے اس کا وہی مدعی رہے گا اور اس کی جو کیس کی جس طرح وہ پیر بھی کرے گا جس طرح شاہتے کوٹ میں دے گا اسی بنیاد پر فیصلہ ہو گا انور صاحب بھائی جو اس کا ہے یہ منشیات کے مقدمات بھی سکتی ہے اس کا ریکارڈ کیا کہتا ہے اصل بیسک میں یہ ہے یہ جو خاندہ نے یہ منشیات فروش ہے یہ فیاض پہ بھی منشیات کے مقدمے ہیں نائنسی کے اس کا بھائی ہے نا یہ اس کا ریکارڈ ہے یہ جو کہتا ہے نا میں رکشہ چلاتا ہوں رکشہ بلکل یہ چلاتا ہے اس میں شاکر نہیں ہے لیکن رکشہ چلاتا ہے منشیات فروشی کے لیے یہ سواریاں اس میں نہیں یہ لاتا نہ سواریاں ہی ضرور در کرتا ہے یہ منشیات فروشی ہے کوئی اور انہیں کا ذریعہ ماچ نہیں ہے تو کون سے علاقے میں یہ منشیات کا کام کرتا ہے یہ اندرون بھاٹی کے لیے اندرون بھاٹی ہے تو جب بھی ان پر مقدمات ہوئے ہیں پھر یہ باہر آ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پس باہر تو آنا ہی ہوتا ہے جو انسان جیل میں جاتا ہے ایک ٹائم کے باہر تو آنا ہوتا ہے جب بھی پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں پھر پلیس کار بھی کرتے ہیں موسیقی مکتول بابر کے مقدمے کا مدعی جو ہے وہ بھی اس وقت ہمارے پاس ہے فیاض رف نکو جو اس کا بینوئی بھی تھا اچھا بتاؤ کیا نام ہے تمہارا فہیم عباس فہیم یہ بتاؤ کہ کیا واقعہ ہوا بینوئی کے ساتھ پہلے بھی کبھی بھائی کی لڑائی ہوئی تھی بابر کی نہیں کیا ایسا ہوا کہ فیاض نے گولی مار کے اس کو قتل ہی کر دیا سر وہ بینکی لڑائی تھی وہ آئے دن تین چار مہینے سے آئے دن صرف میری بینک کے ساتھ جگرہ کرتا تھا بار بار گالی گلوچیں ہم کہتے تھے صرف مارا یہی ایشو تھا کہ اپنے چار دریواری کے اندر کرو جو کرنا ہے ہمارے سامنے نہ ہے اس طرح گیا کرو ہم یار کوئی غلط بندے نہیں ہیں ہمارے سامنے تمہاری بینکو گالی گلوچیں کہا رہی ہیں مار رہے تو اس طرح نہیں مہا گیا اس طرح نہیں ہوتا اور جو لاش ٹیم یہ جو جب قتل ہو ہے اس دوران بھی یہ صبح سے بحث کر رہے ہیں وہ صحیح رات کی ڈیوٹی کر کے آئے تھا کام سے پامپس پر کام کر رہا رات کی شفٹ تھی وہ صبح ہے دس بجے آٹھ نو بجے وہ کام سے آئے وہ آگے تو میرے سو گئے وہ ایک ڈیڑھ بجے اٹھا ہے تو ان کے رو کچکی کی ویجے سے اٹھ گیا انہوں نے کہا یار اس کو کہا اس کو بھی نہیں کہا بہین کو کہا بہین کو منا کیا کہ نہ جگرہ ہمارے کامرے میں نا کبھی راؤ جگر تم نے بات نہیں آنا تو اپنے کمرے میں جا کے لڑائی جگرہ کرو مارے سامنے نہ کرو ٹھیک ہے بہین کو کہا تو یہ میری بہین نے ماد مان کے تو وہ چلے گی اپنے کمرے میں تو گرسید ہے نا اس کے پیچھے آگے گئے ہے تو ڈیلک بازی وہ دو تین اب میں نے مار دینا ہے اب بچنا ہے میرے سے وہ زیادہ بٹی ہو گئے میں نے نہیں مان دے پہ میں اگنوڑ کرتا ہے میں اگنوڑ کرتا ہے میں نے کپ تی منٹ سرانے کھل ہوتا رہے ہیں کہ یارہ نے کچھ کرنا ہے کہ کارلوے کسی اور نہ نہ کارل کرے میں ہوں وہاں گا بچے میں نے نہیں چڑی کرنے ہوں گی کیونکہ پیاس ہی منٹ ہو دی ہوئی ہے مواری ٹھیک ہے وہ نے کھل بھی نہیں کی تھی میں ہی انہوں نے کمڑے جو باہر کے کہ یار باہر ہو ہم باس کار تو میں کہا میں نے کنایا ہے تو یہemics پہ میں نے کہا ر می رے ہوں گی تو میں بچے ٹھیک ہے میں نے کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 بچے ان کے بیٹے دونوں کے ایک ایک بیٹا بہت زیادہ ایکٹنگ کر رہے ہیں مطلب کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں دھمکی ابھی بھی مل رہی ہے ہاں جی سارے درمے لڑکے لڑکے بغیرہ یہاں بھائی گھر کے آگے گھرے کار لینے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی با افسوس کرنے ہیں میرا دوست اس نے کہا ہے نا کہ یار اس طرح نہیں آرہو اس نے کرنا چاہیے یہ ہے تو وہ ہے ہوسی پلا کی تا ہے تو انہیں تا نا کی رہلو تا دہلیا ترے پرانہ ہی گا کو گال مندہ مو گا دی تیتا سجن میں نے بچے ایتھے گل ہوتے ہیں سن لیتا ہے تے گوزنہ لگنے دو اپے ہیں تو میرے پیونوں گال کیوں کٹی تو میرے چچے نو گال کیوں کٹی پچھے میری چون کی چنانے مو ماری ہوئی میں کہا میرے کوئی کزار بندے نہیں آنا آپ سوچ کریں آپ مقدمے کی مدعی ہو جی تو آپ کیس مکمل لڑو گے ہاں جی مرتے دم تھا تو سانس ہے میں اپنے بابر بھائی گا کہ اس کو انصاف دلاؤں گا مطلب کہ اس کو اس کا عق دیں گے اس کی پتہ نہیں کیا کیا خواہش ہے تھی تو یہ لوگوں سے ادھر بھتا بھی دیتا تھا وہ بھی آپ کی بھین نے بتایا ہے کوئی سائر علی بگا سے بھی پیسے لیتا رہی ہے مانگتا رہے ہر بندے سے مانگتا ہے سر سائر علی بگے سے کیا کہ یہاں پہ جو بھی سم لوگ کے نظر آتا ہے نا کہ اس کے پاس کچھ ہے گاری بھولی یا مور سیکل بھی ہے سم لوگ کے چھیک ہے سیٹ ہے اس نے اس کو بات سنہا دنی ہے کہ مجھے کچھ دے یا کچھ لگا بچے کو بیتیا اپنے بیٹے کو بیتیا یا اپنے بتیجے کو بیتیا وہ اس کے بتیجہ یہ جن سے تھانے اس کے پیچھے ناشتہ بغیرہ یہ وہ لے کے جا رہے ہیں دونوں کی ملاقاتیں کہا رہے ہیں وہ ادھر دیکھیں کئی ڈیالک بازی مارے ہیں مجھے بھی کہتا ہے ادھر آگے کہہ اس نے گر میں بچے دونوں کے بیٹوں نے جیسے سیٹیل گاگ اوپر آئے ہیں میں نے نہیں اوپر جانے دیا یہاں سے اوپر نہیں آنے دیا میں کہا یہاں سے آئے ہو یہاں سے نیچے جو ہمارے گیر سے نہیں جانا ختم ہو گیا میں کہا میرا اپنے پاپا ہی گالنوں راتے کرتا ہے انہیں میں کہا پرانو دیتا سی وہی چلے گیا اللہ کو چار کتلوں کے ملزین فیزان کا آپ نے موقف سنا اور انویسٹیگیشن انچارج کا کیا کہنا تھا اب ہم چلتے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کے پاس کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کتنے بڑے یہ قاتل ہیں دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے کتنے ان کے اوپر مقدمات رہ چکے ہیں ساری تفصیل ان سے پوچھتے ہیں اسمان صاحب بھارٹیگیٹ انویسٹیگیشن پولیس نے دو بھائیوں کو گرفتار کیا ہے جو ایک ہی طرح سے ایک ہی جگہ پر فائر کر کے لوگوں کو قتل کرتا رہا ہے نے پہلی بیوی کو جب قتل کیا تو یہ ان کو اندر پریشر کرتا رہا مدعیوں کو بسولہ ہو گئی یہ باہر آ گیا اب اس نے اپنے برادر اللہ کو سالے کو قتل کیا ہے تو اس میں بھی مدعیز کے لیکنہ رشتے دار ہوں گے تو اس طرح کے ملزم جو اپنے ہی ریلیٹیوی اپنے ہی رشتے داروں کو قتل کر کے ہیں اور مدعی اس کو پرسو نہیں کرتا اور وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے پولیس کو کیا کرنا چاہیے یا ایسا قانون کیا ہونا چاہیے کہ یہ باہر نہ آ سکے دیکھیں ایس فر ایس پولیس جوب اس کنسرن ہمارا کام ہے ایکیوز کو اریسٹ کرنا لاو فولی اس کو پروسیکویشن اور آگے جوڈیشی کے حوالے کرنا کوئی ملزم اپنے مدعی کے ساتھ راضی نامہ کرنا اس کا انڈیپنڈنٹ اختیار ہے اگر مدعی راضی نامہ کر لے تو کیس کا سٹیٹس پھر افکورس اس کو بیل ہو جانا اس کے اوپر ہم مدعی کو زور زبردستی نہیں روک سکتے کہ آپ ان کے ساتھ راضی نامنہ کریں وہ اس کا انڈیپنڈنٹ اختیار ہے اگر اس نے خود آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ مدعی نے کر لی ہے ملزم پارٹی کے ساتھ تو پھر پولیس کا اور لاو کا کام پیچھے رہ رہتا ہے اور وہ ان کے اپنی امی کیبلی ہوئی بھی سیٹلمنٹ آگیا رہتی ہے عثمان صاحب جو ریکارڈ یافتہ لوگ ہوتے ہیں جس طرح سے اس کے اوپر نائن سی کے تین سے چار مقدمات ہیں اس کے بھائی یہ اوپر بھی ہیں یہ جو ریکارڈ یافتہ لوگ ہوتے ہیں کیا لگتا ہے کہ قانون کی گریفت اتنی کمزور ہے کہ یہ آسانی سے باہر آ جاتے ہیں دوبارہ پھر وہی عمل کرتے ہیں دیکھیں بالکل جی لاو ویک نہیں ہے ہم جو بھی ملزم ہم پکڑتے ہیں ہم اس کے اوپر جو پروسٹیکوشن ویٹنسز کے سٹیٹمنٹ ہیں اور ڈیو ایویڈنس کے ساتھ کیس فیل بنا کے اور ہم اس پر لاوز کو آگے جوڈیشل کرتے ہیں آگے ملزم اور ملزم پارٹی کے ساتھ صلاح کر لینا ریکنسائل کر لینا وہ اس کا انڈیپینڈنٹ رائٹ ہے اس کو ہم زبردستی نہیں روک سکتے ہیں اگر دو ملزم اور ملزم اور ملزم پارٹی کے صلاح ہو جائے تو ان کی وہ صلاح پریویل کر جاتی ہے لاو پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کیس میں اس سیٹلمنٹ کے تحق پہلے بھی باہر آیا اب پھر اس نے یہ افنس کیا ہے ہم اس کو پھر ایس پر لاو اور سرونگ کیس بنا کر ہم دیوشل کر رہے ہیں اور باقی جو دشمنیوں والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم پریونٹیف ایکشن لیتے رہتے ہیں تاکہ ان کو باز رکھا جا سکے اور ان کو اس طرح کی دوبارہ ایکٹ کرنے سے افنس کرنے سے روکا جاتے گے تو وہ اپنا ڈیو پورس لے رہے ہیں اچھا اس کیس میں شواہد کتنے مضبوط ہیں کتنی ہوپ ہے کہ عدالت سے ان کو سزا قرار رکھی ملے گی جی بالکل جی پروسیکشن وٹنسز کے سٹیٹمنٹس بھی ہیں اس سے ہمارا ویپن اوپ اوپ اوسنس بھی ریکاور ہوا ہے اور جو ایف ای آر کے اندر نامزد ملزم بھی ہے تو اس تمام شواہد کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ کر رہے ہیں جو ہمارے موقع سے خوال ملے تھے وہ بھی اس کی پسٹل کے ساتھ میچ کر گئے ہیں تو وی ار ڈیلنگ ایس پر لو اور اس کو سرونگ کیس بنا کے ہم اس کو انشاءاللہ کی ڈیشل کریں گے فیاض عرف نکو نے کس طرح چار قتل کیے اور اپنے سالے کو کس طرح قتل کیا مدعی کا اور اس کی بیوی کا اور پولیس کا کیا کہنا تھا اس پروگرام میں آپ نے سب کچھ دیکھا اور سنا تمام شواہد کی روشری میں عدالت ہی اسے فیصلہ کرے گی کہ اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے جو جنگ کرتا ہے وہی اپنے انجام کو پہنچتا ہے ایک نئی کہانی اور نئی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت